کچھا چٹھا میں آج بات اس خبر سے شروع کریں گے جس نے پوتن کو گازہ میں جنگ کے لیے آخرکار مجبور کر دیا اگر اگلے چوبیس گھنٹے میں اسریلی سینہ نے گازہ پٹی پر بھی شر حملہ کیا تو پھر روس بہت بڑی جنگ شروع کر سکتا ہے اس میں کوئی شک نہیں پشمیشہ کی میڈیا کے مطابق ولادی میر پوتن نے نیتن یاہو کو دو ٹوک کہہ دیا کہ اب روس گازہ اور سریعہ پر اور حملے کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کرے گا بند کرو گازہ میں گادہ پوتن کی جنگی دھم گیا گازہ یدھ میں لگ بھگ پندرہ ہزار موتے ہونے کے بعد اسرائیل کے بردان منتری نیتن یاہو بھیانت خون خرابہ کرنے پر اتاروں ہیں حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پچھلے بارہ گھنٹے کے اندر اسرائیلی سینہ نے اتری گازہ میں کئی جگہوں پر سیز پائر کو دوڑتے ہوئے حماس کے ٹھکانوں پر نسائلوں اور ڈرون سے سیدھا حملہ کیا ہے لیکن اس بیچ ایک خبر روس سے نکل کر آئی ہے جس نے پونی دنیا کو سن کر کر رکھ دیا ہے 71 سال کے روسی راشترپتی ولادیمر پتن نے صاف چہتابنی دی ہے کہ اگر گازہ میں کھونی گدر نہیں رکا تو پھر گازہ سے لے کر سیریا تک اسرائیلی سینہ پر بھینکر حملے شروع ہو جائیں نیتن یاہو کو چہتابنی دیتے ہوئے پتن نے جو کہا ہے اس نے امریکہ سمیت تمام پشمی دیشوں کو گہرے سنکٹ میں ڈال دیا ہے ذرا دیکھیں پتن نے ایسا کیا کہہ دیا ہے کہ اب گازہ ید اسرائیلی سینہ کے لیے گلے کی ہٹی بنتا جا رہا ہے گازہ سے سیریا تک روس کا بدلہ شروع روسی راشترپتی ولادیمر پتن نے پردھار منتری بھینکر نیتن یاہو کو سیدھی چہتابنی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر گازہ ید نہیں روکا تو پھر سیریا بھی اسرائیل پر سیدھے اور پڑے حملے شروع کر دے گا پتن نے ہماس اور اسرائیل کے بیچ سنگھرش ویرام پر بولتے ہوئے ساپ کہا ہے کہ اسرائیل جس طرح سے سیز فائر کی آڑ میں گازہ سے لے کر سیریا تک حملے کر رہا ہے اس کی وجہ سے اب فلسطین اسرائیلی سنگھرش تیبر وردھی کی اور پڑ چکا ہے پتن نے اپنی چہتابنی میں یہ خلاصہ نہیں کیا ہے کہ کیا روس کی سینہ سیدھے طور پر اسرائیل کے خلاف جنگ میں اترے یا پھر روس ایران اور لبنان کے ذریعے اسرائیل پر بڑا حملہ کروائے گا خبر یہ بھی ہے کہ سیریا میں موجود روسی سینہ اٹو پر اسرائیل کے خلاف یدھ کی تیاری پوری کر لی گئی ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ پتن نے اسرائیل سے صاف کہہ دیا ہے کہ اب گازہ میں ماسون فلسطینیوں کی موت کا تماشا روس نہیں دیکھے گا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ موسکو نے ایران سیریا اور لبنان کو بڑی جنگ کے لیے تیار رہنے کو کہہ دیا ہے آم 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 ویڈیشی چترنسٹم گادو زا کتورم پسلیدوالا ویڈا کیوکسکو ریجیم پروتیو سویهو نارونا نا دنباسی ایتا نی پتریسائیت ایستریبلینی گرزدانسکو نسیلینی و پلیستینی سیکھ تریگادا سیوڈی نی پتریسائیت اب آپ یہ بھی جان لیجیے کہ جب سے حماس اور اسرائیل کبیچ سیز پائر ہوا ہے تب سے اتری گازا دکھنی گازا اور ویس بینک میں ایسا کیا ہوا ہے کہ فلیستینیوں اور حماس کے لڑاکوں کو بچانے کے لیے پتن کو سیدھے جنگ کے میدان میں اترنا پڑا ہے میڈل ایسٹ اور روسی میڈیا کے دعووں کی مطابق اسرائیل نے پچھلے چھتیز گھنٹے میں حماس کے ایک بہت بڑے کمانڈر کو سیز فائر کے دوران ہی زبردست حملے میں مار ڈالا ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ جب سیز فائر ہے تو پھر اسرائیل دنکے کی چھوٹ پر حماس کے ٹاپ کمانڈر یا کہیں لیڈرشپ سے جڑے نتاؤں کو کیوں مار رہا ہے ڈیفنس ایکسپرٹس کے مطابق اسرائیلی سینہ کے خفیہ ایجنسی موساد اور شن بیت کے پاس حماس کے سبھی ٹاپ کمانڈرز کی پوری لسٹ ہے جو حماس کے حملوں کو کنٹرول کرتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی سیز فائر ہوا حماس کے ٹاپ کمانڈر آگے کے حملوں کو لے کر مومنٹ کرنے لگے جس کی پھنک موساد اور شن بیت کو لگ گئی اور پھر اسرائیل کے آئیڈی ایف نے خفیہ سوچنا کے آدھار پر انہیں مار ڈالا یہی نقصان حماس پر بے حق بھاری پڑ رہا ہے جس کے خلاف اب پتن نے اسرائیل کو دھنکی دی کہ اگر سیز فائر کے دوران گازہ یا پھر سیریہ پر حملے تیز کیے تو پھر یہ یدھپوری طرح سے بے قابو ہو جائے گا اور روس چک رہ کر تماشا بلکل بھی نہیں ریکھے گا اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ سیز فائر کے دوران حماس کا کون سا بڑا ٹاپ کمانڈر مارا گیا ہے حماس کے دو ٹاپ کمانڈرز کو اسرائیلی سینہ نے اس طرح سے مارا ہے کہ یہی نہیں پتا چل پایا کہ انہیں سیز فائر کے دوران مارا گیا ہے یا پھر پہلے مارا گیا حماس نے خود چھبیس نومبر کو پشٹی کی ہے کہ حماس کے اتری برگیڈ کے دو کمانڈر مارے گئے ہیں حماس کے مطابق آئی ڈی ایف نے اتری برگیڈ کے کمانڈر احمد ال گھنڈور کو ہوایی حملے میں مار ڈالا ہے اس سے پہلے آئی ڈی ایف نے حماس کے کمانڈر احمد ال گھنڈور کو مارنے کی تین بار پوشش کی تھی اس کے علاوہ حماس کے اتری برگیڈ میں راکٹ ڈی ویژن کے کمانڈر آئیمان سیام کو بھی آئی ڈی ایف مارچ کی حماس کے ملٹری ونگ کے مطابق حماس کے کل پانچ سب سے ٹاپ ادھکاری مارے گئے ہیں دعووں کے مطابق یہ سب ہی ٹاپ کمانڈر یدویرام شروع ہونے سے مارے گئے ہیں جبکہ کچھ ریپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ سیز فائر کے دوران اسرائیلی سینہ کی سپیشل پورٹس نے حماس کے پانچ کمانڈرز کی ٹارگٹ کلنگ کی ہے سیز فائر توڑا تو توڑ دیں گے اسرائیل حماس کے ستر سے زیادہ کمانڈرز مارے جا چکے ہیں جن میں سے پندرہ بےہت ماہر اور دگج کمانڈرز تھے لیکن جس طرح سے سیز فائر کی آڑ میں اسرائیلی سینہ نے گازہ میں گدر مچایا ہے اسے لے کر پوتن بے حد ایکٹیو ہے ایران کے راشترپتی رئیسی سے پوتن کی نزدیکیوں نے اسرائیل کے خلاف نئی مصیبت کھڑی کر دی ہے تو وہیں سیریا کے پرمک اسد سے پوتن کی پرانی اور گہری دوستی نے اسرائیل کو گازہ سے لے کر سیریا تک مصیبت میں ڈال دیا ہے سیریائی رج سماچار ایجنسی کے دعووں کے مطابق پچھلے اٹھرہ گھنٹے میں دکشن پششم سیریا میں اسرائیلی ہوای حملوں میں سیریا کے سینے ٹھکانوں کو بھارے نقصان ہوا دعووں کے مطابق سیریا میں ہوئی اسرائیلی حملے میں اس کے آٹھ سینے کبارے گئے ہیں جبکہ ساتھ گھائل ہوئے ہیں سیریا میں اسرائیل کا ہوای حملہ سیریا کے دکشن پششمی شہر دارہ کے پاس سینے ٹھکانوں پر ہوا ہے جسے لے کر پوتن بری طرح سے پوخلا گئے ہیں اس لیے انہوں نے اسرائیل کو سیدھی دھم کی دی کیاگر گازہ اور سیریا میں اسرائیلی ہملے سیدھرہ سے دوبارہ ہوئے تو جنگ بہت پیانک ہو جائے گی אני بکر פה עכשיו ביחידה של אמן היא עושה עבודת קודש חושפת הרבה מאוד ומה שאנחנו רואים זה דבר מדהים אנחנו רואים בעצם שהתושבים האזרחים בעזה למעלה מגנים על כל הטרוריסטים למטה הם בנו עיר תת קרקעית להגן על עצמם ומקריבים את האזרחים למעלה זה בדיוק הפוך מצווה הגנה על ישראל מצווה הגנה על ישראל זה חיילים שמגینים על אזרחים פה זה אזרחים שמגینים ادھر حماس کے دورہ بندکوں کی ریہائی کے دورہ ایک بڑی حیران کرنے والی خبر سامنے آ رہی روس کو اپنا سب سے وفادار دوست ماننے والے حماس نے روسی بندکوں کو لے کر ایسا اعلان کر دیا ہے جس نے پوتن کے قد کو دنیا بھر میں کافی اونچا کر دیا ہے حماس کے ورشت ادھکاری نے دعوے کے ساتھ اعلان کیا ہے کہ ہم روس اور راشت پتی پوتن کا بہت سممان کرتے ہیں اس لئے گازہ میں بندک روسی ناغریکوں کو حماس بنا شرط ریہا کرنے جا رہا ہے حماس کے ٹاپ لیڈر نے پوتن کو سممان دیتے ہوئے بیان دیا ہے کہ روسی بندکوں کو ریہا کر کے حماس پوتن کو سچے دوست ہونے کا سممان دے رہا ہے ادھر قطر مصر اور امریکہ نے مل کر اسرائیل اور حماس کے بیچ سیز فائر تو کرا دیا لیکن دکت یہ ہے کہ نیتن یاہو اور اسرائیل کے کمانڈروں نے ساپ کہہ دیا ہے کہ سیز فائر نہ تو اسرائیل کے بدلے کو روپ پائے گا اور نہ ہی اسرائیلی حملوں کو ہم حماس کا پوری دنیا سے خاتمہ کر دیں گے ادھر کچھ میڈل ایس کی میڈیا نے دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے کہ گازہ پٹی میں بیس ہزار سے زیادہ لوگ مارے گئے ہیں جن کی سنکھیا 1967 میں اسرائیل اور اب ید میں مارے گئے لوگوں سے کہیں زیادہ ہے دعویٰ تو یہاں تک کیا گیا ہے کہ ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ عمارتیں گازہ میں تباہ ہو چکی ہیں اب ایسے حالات میں دعویٰ کیے جا رہے ہیں کہ روس گازہ سے لے کر سیریا تک اسرائیلی حملوں کو کاؤنٹر کرنے کا من بنا چکا ہے کیونکہ یکرین کی ید میں پتن نے اکیلے دم پر نیٹو اور امریکہ کو تھکا ڈالا ہے اور یکرین پتن سے جنگ لگ بگ ہار چکا ہے اب ایسے حالات میں پتن کا حوصلہ ساتھویں آسمان پر اس لیے وہ گازہ سے لے کر سیریا تک اسرائیلی سینہ کو مٹیا میٹ کرنے کی تیاری میں جڑ چکے ہیں گازہ کی آگ امریکہ تک پہنچ گئی ہے اور اب امریکہ میں چالیس کروڑ بندوق بڑا خطرہ بن گئی امریکہ میں خریب قریب ہر ناغرے کے پاس بندوق ہے امریکہ میں اب گازہ کو لے کر ایسی باتیں پھیلائی جا رہی ہے جس سے جو بائیڈن کو یہ لگنے لگا ہے کہ کہیں حماس کا اگلا حملہ امریکہ میں نہ بن جائے موسیقی موسیقی خازہ پٹی کے اندر اب تک چار کروڑ کیلوگرام بم برسائے جا چکے ہیں پورا خازہ پٹی جل کر راک ہو چکا ہے لیکن اس آگ نے امریکہ کے ساماجشک دانے بانے کو بھی جلا کر راک کر دیا ہے موسیقی 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 امریکہ کے آبادی 32 کروڑ 64 لاکھ ہے لیکن امریکہ کے اندر عام لوگوں کے پاس 40 کروڑ بندوقیں ہیں یعنی امریکہ میں تقریباً ہر ناغرک کے پاس کم سے کم ایک بندوق اوش ہے اور ایسی اسثیتی میں اگر امریکہ کے اندر ساماجک ست بھاؤں بگڑ رہا ہے تو جھو بائیڈن کے لیے یہ بہت مشکل کی گھڑی ہے تازہ خبر امریکہ کے ورلنگٹن سے ہے جہاں پر ایک امریکی ناغرک نے تین فلسطینوں کو بولی مارتی ہے اس گھٹنا نے ایک بار پھر امریکہ میں فلسطین بنام غیر فلسطین تناؤ کو بھڑکا دیا ہے ورلنگٹن میں امریکی ناغرک نے ہی شام اور اتانی تیسیم احمد اور کنان عبدالحمید پر ورموٹ وشبیت تیالے کے پاس حملہ کیا ہے امریکہ کے راشعبتی جو بائیڈن اور ان کے ویدیش منتری انٹینی بلینکن لگاتار یہودی پوچھاری یہودی نیتاؤں اور مسلم دھرنگرووں کے سمپرک میں وہ لگاتار شانتی ستھاپت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بیان بھی جاری کر چکے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر دیکھنے کو نہیں مل رہا ہے امریکہ میں کس طرح فلسطینیوں کو بولیوں کی بہوچھار کا سامنا کرنا پڑا ہے آپ کو آگے بتانے والے ہیں لیکن سب سے پہلے آپ کو امریکہ کے حالیا گھٹناوں کا پورا ویبرن دیتے ہیں جس سے یہ صاف ہو جاتا ہے کہ امریکہ بھی اب غازہ کے آنگ سے بچ نہیں پا رہا ہے یہ تصویریں امریکہ کی ہی ہیں جہاں پر ایک 6 سال کے فلسطینی بچے کا نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے یہ 6 سال کا بچہ ایک امریکہ کے ناغرک کے ہاں کرائے پر اپنی ماں کے ساتھ رہ رہا تھا لیکن اس بچے کو 71 سال کے ایک بزرگ نے چاکو سے 26 وار کر کے مار ڈال اس بچے کے پریوار جنہوں نے روتے ہوئے امریکہ کی سرکار سے پراتنا کی ہے کہ جو ید غازہ کے اندر چل رہا ہے اس کو امریکہ میں شفٹ نہ کیا جائے جنس Just want to tell the whole world that we live in a country called the USA we are not in war and we're not bringing war here too what happened that day for a gentleman تھ thunderstorm that he loved that kid to start with he used to bring him toys now i wanna ask anybody here a 71 year old man sitting on top of a 6 year old kid stabbed her 넘幾 six times and he was looking in his eyes اس طرح کے واق بیوات کا بہت برا اثر اس سوکت امریکہ کے اوپر پڑھ رہا ہے امریکہ میں لگاتار سامردائی کھنسا کے معاملے پڑھ رہے ہیں خاص کر یہودیوں اور مسلمانوں کے بیچ ٹکراؤ پڑھ رہا ہے امریکہ کے ڈیٹوائٹ میں سینے گوگ چلانے والی ایک یہودی مہیلہ نیتا کی چاکو مار کر بیرہمی سے ہتیا کی گئے اتنا ہی نے امریکہ کے نیو یورک سے بھی وچھلت کرنے والی تصویریں آئیں ہیں یہاں ایک وشو ودیالہ کی لائبریڈی کے اندر یہودی بچے چھپے ہوئے تھے اور باہر فلسطین کے سمرتک ناریبازی کر رہے تھے امریکہ کے وشنٹن میں فلسطین سمرتک پردرشن کے دورہ ایک مہیلہ کو ایسا پوشٹر لیے دکھایا گیا جس میں یہودیوں کو پوری طرح سے سماپت کرنے جیسا سندیش دیا گیا تھا امریکہ کے اندر لگاتار ہو رہا قتلیام اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نظر آ رہے لوگ یہ بتانے کے لیے کافی ہیں کہ امریکہ کس طرح تلوار کی دھار پر چل رہا ہے برلنٹن کا کیس اپنے آپ میں بہت چونکانے والا ہے جس وقت ان تینوں فلسطینوں کو گولی باری گئے یہ تینوں عربی بول رہے تھے اور ان میں سے دو نے فلسطینی کافیا پہنا ہوا تھا فلسطینی کافیا ایک ایسا خپلا ہوتا ہے جو گلے پر پہنا جاتا ہے اور اس میں چک ہوتے ہیں فلسطین کا اندولن کرنے والے بڑے نیتا یاسر ارافات اٹھ سر فلسطینی کافیا پہنتے تھے اور یہ فلسطینی کافیا ایک طرح سے یاسر ارافات کی پہچان بن گیا تھا ایک بریٹش ایکٹر اور پریجنٹر اسلاح عبدالرہمان فلسطین کے لوگوں کے لیے سہانو بھوتی بھیقت کرنے کے لیے فلسطینی کافیا پہنا تھا ٹھیک ایسا ہی کافیا دو فلسطینیوں نے بھی پہنا ہوا تھا جن پر گولیاں چلی ہیں اس کا مطلب صاف ہے کہ گولی مارنے والے شخص اس امریکہ کے ناغرک جیسن جی ایٹن نے یہ جانتے ہوئے انہیں گولی ماری کہ یہ فلسطین لیسٹ اینی مول کے ناغرک ہے چاہت کے پیشت کی بھی ، عجاز execution dost ہیں جیسان جی ایتن کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان پر کیس چلایا جا رہا ہے امریکہ کی پولس لگاتار جیسان جو ایٹن کے بیک گراؤن کو تلاش رہی ہے قریب پچاس سال کا جیسان ایک کسان ہے اور مکش طور پر اس کا دیشہ خیتی باڑی ہے لیکن وہ سوکشل میڈیا پر بھی ایکٹیو ہے اور وہ فلسطین کا سمرتن کرنے والے امریکہ کے نیتاؤں کے خلاف کئی ٹپڑیاں کر چکا ہے اہم بات یہ بھی ہے کہ جہاں پر جیسان نے تین فلسطینیوں کو گولی ماری ہے وہ جگہ اس کے اپارٹمنٹ کے پاس ہی ہے جہاں یہ تینوں فلسطینی پڑھتے ہیں وہ جگہ بھی اپارٹمنٹ کے پاس ہے کیا یہ علاقہ فلسطینیوں کے پردرشن سے پرابہت رہا ہے اس کی بھی جھانچ کی جا رہی ہے ہماس کے کمانڈر یایا سنوار نے اسریل کو پھر سے ڈرہ دیا ہے سنوار نے اسریل کی بھاشا میں ایسی بات کہہ دی کہ بینیامن نیتن یاہو بہت ٹینشن میں ہے دراصل بندکوں کی رہائی کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ ہماس نے اسریل کے صرف ساٹھ بندھک ہی نہیں چھوڑے بلکہ اسریل کو ساٹھ بار ہرا بھی دیا ہے سیز فائر ٹوٹ گیا جب یدھ ویرام بڑھانے پر ہماس اور اسریل راضی ہوئے تو غازہ میں تینات اسریلی سینہ کے ٹینک اور توپوں نے بمباری کر دی شیخ ردوان علاقے میں دھماکے ہوئے اور دہشت پھیل گئے کہ یدھ پھر شروع ہو چکا ہے اسریل پھر ٹنوں ٹن بم غازہ پر گرائے گا پھر امارتیں ڈھہپی جائیں گے اور ہزاروں لاشوں کو ملوے سے نکالنے کا کام پھر شروع ہو جائے گا جس میں بچے ہوں گے، مہیلائیں ہوں گی، بزرگ بھی ہوں گے کیونکہ نیتانیاہو تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب تک ہماس باقی ہے، یدھ باقی ہے اور غازہ کی تباہیت جاری رہے گی یعنی سیز فائر کی عمر زیادہ نہیں ہے اور اب شیخ ردوان میں ہوئے حملوں نے بتا دیا کہ سیز فائر ٹوٹ گیا ہے یدھ پھر شروع ہوگا اور ہماس اس بار بلکل نہیں بچے گا لیکن ہماس کو اس کا ڈر نہیں ہماس کے کمانڈر کو اس کے فکر نہیں کیونکہ اسرائیل کی میڈیا میں جو خبریں چھائی ہیں اس نے یایا سنوار کا خوف ایک بار پھر پورے اسرائیل میں پھیلا دیا ہے کیونکہ یایا سنوار کو لے کر جو خبر آئی ہے وہ واقعی بہت چونکھانے والی ہے یہ خبر سرنگ سے آئی ہے جہاں ہماس پوری طرح ایکٹیب ہے یہ خبر ہماس کے بندکوں نے بتائی ہے وہ بندک جن کو ہماس نے رہا کیا ہے اور یہ خبر نیتانیاہو کے لیے بہت بڑا سردرت بن چکی ہے ہماس کے قبضے سے رہا ہوئے ایک بندک نے بتا ہے کہ جب غازہ میں وہ ایک سرنگ میں قید کر کے رکھے گئے تھے تب ایک دن اچانک سرنگ کا دروازہ کھلا اور ان کے سامنے ایک ویقتی تھا جو یایا سنوار بتایا جا رہا ہے وہ ویقتی اسرائیل میں بولی جانے والی ہیبرو بھاشا میں بات کرنے لگا اور اس نے کہا کہ تم سب یہاں ہماس کے قبضے میں محفوظ ہو تم لوگوں کو ڈرنے کے کوئی ضرورت نہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا اس کی ہیبرو بھاشا بولنے کا لحظہ بالکل ایک ازریالی ویکتی کی طرح تھا شروع میں ہونے لگا کہ ازریال کا کوئی شکس ان سے بات کر رہا ہے لیکن پھر احساس ہوا کہ یہ ہماس کا کمانڈر یایا سنوار ہی ہے یایا سنوار اب ازریال کے صرف پر چڑ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غازہ کی گلیوں میں جو یدھ اب تک ہوا ہے اس پر یایا سنوار کی چھاپ پڑی ہوئی ہے ہماس کا ایک ایک حملہ یایا سنوار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے یہ بات ازریال کی فوج بہت اچھی طرح جانتی ہے نیتھن یاہو نے غازہ پہنچ کر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ چاہے سیز فائر رہے گا یا پھر نہیں اس کا ہماس کو ختم کرنے کے ان کے ایجنڈے پر کوئی فرک نہیں پڑے گا وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ازریال پر حملہ کرنے والوں کو وہ چون چون کر ماریں گے ہماس کو جڑ سے ختم کر دیں گے ہم ایک دوسریہ זהו היים, הלוחמים הגיבורים שלנו אנחנו עושים כל מאמץ להחזיר את חטופנו ובסופו של דבר נחזיר את כולם יש לנו שלושה יעדים במלחמה הזאת לחסל את החמאס להחזיר את כל חטופנו ולהבטיח שעזה לא תחזור להיות קיום למדינת ישראל ואני פה להגיד לחברים כאן הלוחמים כאן שאומרים לי את אותם הדברים یعنی حماس کا پکا علاج ہوگا حماس کو پوری طرح ختم کر دیا جائے گا اس کی ہنڈرڈ پوسنٹ والی گارنٹی نیتانیاہو بار بار دے رہے ہیں غازہ میں سیز فائر کر کے اسرائیل کو وقت ملا اس کی سینہ کو وقت ملا حماس کو بھی وقت ملا دونوں طرف اپنی طاقت کو پھر سے جوٹانے کا کام ہوا ہوگا تاکہ یدھ کے اگلے چرن کو اور خطرنات بنایا جائے لیکن ان سب کے بیٹ سب سے بڑا چیلنج یایا سینوار بن چکا ہے یایا سینوار جب تک زندہ ہے نیتانیاہو جیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے نیتانیاہو کو جب سے پتا چلا ہے یایا سینوار سرنگوں میں گھوم رہا ہے اور بندکوں سے ملاقات کر کے ان سے سیدھے بات کر رہا ہے تب سے نیتانیاہو کے بیچینی بڑھ گئی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یایا سینوار زندہ ہے یایا سینوار یدھ کو کنٹرول کر رہا ہے یایا سینوار بتا رہا ہے کہ اسرائیل کا ایک ایک بندھک اس کے رحموں کرم پر زندہ ہے یہی بات اسرائیل کو بہت پریشان کر رہی ہے یایا سینوار کے آرڈر پر حماس کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے سینوار کی بہت ہی خاص اسٹریٹیجی ہے جس کے آگے ابھی تک اسرائیل ناکام نہیں ثابت ہوا ہے سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے دو مقصد تھے پہلا حماس کے پاس سے قریب دھائی سو بندکوں کو آزاد کرانا جس کے لیے اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا یعنی اس کا یدھ اور بمباری کام نہیں آئے وہ فیل ہو گیا دوسرا مقصد اسرائیل حماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس میں بھی اسرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے יש היום הסכמה לאומית בכל מדינת ישראל שאנחנו חייבים להילחם ולנצח בגלל מה שקרה בשביל העתיד שלנו וגם בשביל העתיד של העולם החופשי חמאס ואייסיס זה אותו דבר ואיך יעשה נוער זה עושה מה בלנדן החדש اس میں کوئی شک نہیں کہ یایا سنوار ہی 7 اکٹوبر کو ہوئے حماس کے حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے اسی نے ساجش رجی اسی نے ٹارگٹ چھنا اور اب وہی غازہ سے سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے غازہ کی گلیوں میں جو یدھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس نے اسرائیل کو بھی بڑے جھٹ کے دیئے ہیں لیکن نتانیاہو اپنے فیصلے پر قائم ہے بندکوں کو چھوڑانے والے سیز فائر کے بعد وہ حماس پر دس گنا تیز حملہ کرے گا پھر حماس کے پاس نہ بچنے کا راستہ ہوگا نہ بھاگنے کا غازہ کی گلیوں میں یدھ کے دوران حماس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں حماس کا دعوہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے 180 ٹینک اور وقتربند گاڑیوں کو حملے میں پھوڑ دیا ہے غازہ سے لگاتار ایسی تصویریں آئیں ہیں جس میں اسرائیلی ٹینک پر گھات لگا کر حملے کیے گئے اسرائیل نے خود مانا ہے کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن میں اس کے ستر سے زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں دہائی سو سے زیادہ سینک زکمیں ہوئے ہیں لہٰذا حماس کے خلاب جو طاقت اسرائیل کو مانا جاتا ہے اس کے مطابق نتیجے تو اسرائیل کو بھی نہیں ملے ہیں حالانکہ نیتانیاہو کے سامنے اپنی چھوی کو بنائے رکھنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اور غازہ پہنچ کر ان کی پہلی کوشش اسی طرف نظر آتی ہے سیز فائر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوا ہے اور آگے کے لڑائی جیسی بھی ہوگی اسے لے کر اسرائیل کے اوپر بندکوں والا پریشر پہلے کے مقابلے کافی کم ہوگا کیونکہ بہت سے بندک خاص کر بچوں اور مہلاؤں کو حماس آزاد کر چکا ہے اس لیے اسرائیل کا پورا فوکس اب حماس کو ختم کرنے پر ہے